موسیقی 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 ٹیکل کرے گی دیکھئے ٹوینٹی فورت آف آکٹوبر یہ وہ دن تھا جب پی ایم کرنس کی جو تھے وہاں کے پی ایم پروینشل گورنمنٹ کے جو پی ایم تھے انہیں یہ ریلائز ہوا کہ اب جو بولشوک پارٹی ہے وہ ونٹر پیلس پر بھی اٹیک کرنے والی ہے اور پاور کو سیز کرنے والی ہے تو وہ ٹوپس کو بنانے کے لیے آرمی کو بلانے کے لیے وہاں سے محل سے چلے گئے لیکن جتنے بھی پی ایم کے یا ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے جو لویل ملٹری پرسنل تھے ان لوگوں نے بھی سپورٹ کرنا شروع کیا اور اس ریولٹ کو دبانے کا پریاز کیا اسی چکر میں ملٹری نے جو لویل تھی گورنمنٹ کے بولشوک کے جو دو نیوز پیپرس کے جو آفیسز تھے ان کو بین کر دیا گیا ٹیلی فون اور ٹیلی گراف آفیس کو کنٹرول کرنے کا پریاز کیا گیا ونٹر پیلیس کو پوٹیک کرنے کے سارے پریاز کیے گیا دوبارہ سا دیکھتے ہیں ملٹری ریولوشنل کومیٹی کا گھٹن کیا گیا وہیں پر ڈیٹ فکس کی گئی کہ کب ہم لوگ پاور کو سیز کرنے والے ہیں حالانکہ اس پاور اس ڈیٹ کو سیکرٹ رکھا گیا 24th of October کو پی ایم کو پی ایم صاحب کو جو پروینچل گورنمنٹ کے پرائیم مینسٹر تھے گورنمنٹ جن کی تھی انہوں نے ریلائز کیا فیر کو ڈر کو اور وہ ونٹر پیلیس کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے جو ان کے لویل تھے انہوں نے پاور کو سیز کرنا شروع کر دیا کنٹرول کرنا شروع کر دیا ونٹر پیلیس کو پٹیک کرنا شروع کر دیا لیکن 25th of October دیکھئے آپ 25th of October ایک اورا نام سے شپ ہے میں نے نام لکھا ہے اورا یہ وہ شپ ہے جس نے بہت ساری لڑائیوں میں کروز ہے بہت ساری لڑائیوں میں رشیا کو بہت سپورٹ کیا بیلٹک سی میں اس شپ کا اس کروز کا بہت مہتپونڈ رول تھا فرسٹ ورڈ وار میں اس نے بہت مہتپونڈ بھومی کا نہیں بھائی یہ ریپیر ہونے کے لیے ونٹر پیلیس میں آیا ہوا تھا اور ونٹر پیلیس میں جو سوشلسٹ تھے انہوں نے اورورا پر کنٹرول کر لیا اور 25th of October کو وہاں سے فائر کر دیا جس سے سوشلسٹ کو ریولوشنرز کو یہ میسیج ملا کہ اب ہمیں ونٹر پیلیس پر اٹیک کر دینا چاہیے اور ملٹری ریولوشنری کمیٹی کے مادھیم سے نہ کہول ونٹر پیلیس پر بلکہ جتنے بھی سٹیٹیجک پوائنٹ تھے نیوہ ریور پر ان سب پر کنٹرول کر لیا نائٹ ہوتے ہوتے 25th of October کی رات ہوتے ہوتے سبھی منسٹرز کو ارسٹ کر لیا گیا سارے کے ساری جگہاں پر کنٹرول کر لیا گیا حالانکہ پوری کنٹری میں بہت سارے فائٹ تھی بہت سارے جھگڑے ہو رہے تھے رائٹس ہو رہے تھے لیکن دسمبر کے انت تک بولشیوک پارٹی نے پوری طرح سے رشیہ کے بڑے بڑے شہروں جس میں موسکو پیٹروگارڈ اور بہت سارے سٹیز ہیں یا یوں کہے پورے رشیہ کو اپنے نینترن میں لے لیا دیکھئے ایک اور طریقہ ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کئی بار فیکٹس ہمارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یہاں پر دو پارٹیز کے بیچ میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ہے پرووینشل گورنمنٹ جو فیبروی ریولوشن کی وجہ سے آئی تھی دوسری بولشیوک ہے جو سوسلسٹ کنٹری کو اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے دونوں میں ڈسپیوٹ تھے جھگڑے تھے اب جو لینین تھے جو وہاں پر ولاد میر بولشیوک پارٹی کے لیڈر تھے انہوں نے اپنے جتنے بھی ورکرز تھے سوویت سے انہوں سب کو اکٹھا شروع کرنا شروع کر دیا ڈر تھا کہ یہ پرووینشل گورنمنٹ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بنا لے گی تو ایک چھوٹی سی کانی یا پھر یہاں پر شروع ہوتی ہے سکسٹینٹ آف اکٹوبر کو سب اکٹھا ہوئے راجی کر لیا گیا ہم پاور کو ہولڈ کریں گے چوبیس اکٹوبر کو ٹونٹی فورت اکٹوبر کو راجہ محل چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آج ٹونٹی فیفت اکٹوبر کو اور آج شپ ہے وہاں سے فائر کیا جاتا ہے شیل کیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے جو ریبولوشن نہیں تھی انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح سمحہ آکرمن کرنے کا اور دھیرے دھیرے بولشیوک پارٹی پورے رشیہ کو ایک شوشلسٹ کنٹری میں کنورٹ کر دیتی ہے اور جتنے بھی ڈسپیوٹس تھے کانفلکٹ تھے سیویل وار تھی رشیہ کے اندر ان کو دسمبر تک آتے آتے نائنٹین ہنڈر سونٹین تک کنٹرول کر دیا گیا یہ ہے ریبولوشن اکٹوبر نائنٹین سونٹین آگے ہم بات کریں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا what after revolution then سیویل وار then سٹیلین and what is the global impact what was the global impact of USSR یہ کچھ دو تین لیکچر اور رہتے ہیں سبھی لیکچرز کو میں نے آپ جو ان کے لنک ہیں وہ ڈسکیپچن میں دیو آپ وہاں جا کر کے چیک کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت